بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بسیقلی میں کپڑے سلائی کرتی ہوں اور ویسے میں نے امکیشنل میں تین سالہ ڈپلومہ کیا ہوا ہے جس میں ہینڈ امرائیڈی نیٹنگ سٹیچنگ پینٹنگ اور لیدر ورک کا کام جو ہے وہ میں مطلب کرتی ہوں لیکن جو اگر پروفیشنل میں سلائی کرتی ہوں تو سلائی کرنے کے لئے جو ڈیلی میں سلائی کرتی ہوں جو کسٹمر کی ڈیوانڈ ہوتی ہے اس کے مطابق میں ڈیلی کچھ نہ کچھ سلائی کرتی ہوں آج میں ابائیہ سلائی کر رہی ہوں سیمپل تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ وہ شیئر کرتی ہوں بلکل سیمپل اور ایزی طریقے سے جو ہے وہ ابائیہ میں نے سلائی کرنا ہے اور جو ہے ابائیہ کی لیندھ جو ہوتی ہے سٹینڈر سائز وہ فیفٹی فور ہوتی ہے لیکن اگر ہائٹ کے مطابق ہائٹ کم ہے یا زیادہ ہے تو پھر آپ اس کی مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن اگر سٹینڈر سائز آپ نے سینا ہے تو پھر فیفٹی فور ہی اس کی لیندھ ہوگی ابائیہ کی اور یہ بڑے آج اس کا کپڑا ہے یہ پڑا ہوا ہے کپڑا تو یہ برائیڈل کا لہنگ وہ ہے سوری ابائیہ جس کی میں ابھی کٹنگ کروں گی پھر اس کے بعد سٹیچنگ کروں گی اور آپ سے شیئر کروں گی یہ جو کپڑا ہے لمبائی کی روح یہ دیکھیں میں نے اس کو ڈبل کر کے رکھ لیے اور لمبائی جو ہے وہ نیچے سے اوپر کی جانب لینی ہے فیفٹی سیون اور یہ جو ادھر سے بند والی سائیڈ ہے وہاں سے ہم جو کپڑا بچے گا اور جو کٹنگ میں سے نکلے گا اس کے ہم بازو بنائیں گے تو یہاں سے یہ فیفٹی سیون یہاں پہ آرہی ہے فیفٹی سیون فیفٹی سیون اور اس کا جو تیرہ ہے وہ تقریباً ایٹین لیں گے اب یہاں سے جو کندہ ہے اس کی لبائی ہے آٹھ انچ وہ سوڑی نو انچ نہیں اس کو اس سے ملا دیں گے یہاں سے یہاں سے گلائی کریں گے یہ ایکچلی کپڑا ایسا ہے اس پہ یہ کھریہ نظر نہیں آرہا یہ کندے کی گلائی ہے چیسٹ جو ہے وہ ہماری 23 ہے 23 انچ اس کی چونکہ کمر کی فیٹنگ نہیں ہوتی تو اس کو ترچہ جو لمبائی ہے وہاں کا شیپ بنائیں گے یہ جو نیچے شیپ ہے اگر ہم اس کی کٹنگ نہیں کریں گے یہاں سے گلائی میں تو پھر یہ ابائیہ کے کوردر نکل آئیں گے کونے لٹکے پہ برے لگیں گے تو یہاں سے ہم نے تقریباً لینا ہے پانچ انچ پانچ انچ لینے کے بعد اس کی آہستہ سے گلائی کرتے ہیں یہ دامن ہے دیچے سے اور اس کی گلائی کرتے ہیں آہستہ آہستہ یہاں پہ ختم کر دیں گے سینٹر میں آکے ٹھیک ہے یہ ایسے اب میں اس کی ہم کٹنگ سٹارٹ کریں گے یہ ستاروں والا کپڑا ہے بہت ہارڈ ہے جو فٹنگ جو فٹنگ ہے کا نشان لگایا ہے اس پہ کٹنگ نہیں کریں گے سلوو تھوڑا سا کپڑا چھوڑ کے سلائی کا مارجن رکھنے کے بعد پھر اس کی کٹنگ کریں گے ٹھیک ہے یہ شولڈر ہے یہاں سے یہ فٹنگ کا نشان ہے تو فٹنگ کے نشان سے ہٹا کے تقریباً دو انچ ہم کپڑا چھوڑیں گے اندر اور اس کی کٹنگ کرتے چلے جائیں گے اب یہ جو کپڑا بچا ہے یہ جو کپڑا پیس بچا گا ہے اس میں سے ہم اپنے بازو بنائیں گے یہ جو کٹنگ میں سے پیس نکلا ہے اب نیچے کی کٹنگ کرتے ہیں ہم لوگ اب یہ نیچے سے دامن جو ہے اس کی شیئ بنائیں گے تاکہ اس کے کورنر نالٹ کے اس کی گلائی کرتے ہوئے آہستہ آہستہ دامن سے ملا آدیں گے کٹنگ ہو گئی ہے یہ دیکھیں نیچے سے شیئ یہ ہے اوپر سے اب کندے کی تھوڑی سی تیرچھے کٹنگ کریں گے ہم لوگ نا یہاں سے تقریباً ہاف انچ تیرچھے کٹنگ اب اس کا گلہ جو ہے وہ بنانا ہے سب سے پہلے گلہ بنانا ہے پھر اس کے پاغو اٹیچ کر کے تو اس کی فٹنگ کرنی ہے گلی کی چوڑائی ساڑھے تین اور اس کی کہرائی ساڑھے چھے اس کا باکس بنانا ہے یہاں سے بھی ساڑھے تین دیکھیں گول گلہ کاٹ رہی ہوں اب آیا کے لیے اور یہاں سے ایک گلے کی گلائی اس نشان سے بلادتے ہوئے آپ اس کو کٹ لیں گے یہ سنٹر میں جو ہے گلے کا بھی سنٹر ہو اور اب آیا کا بھی سنٹر ہو تو یہ اس میں گلہ سنٹر کرے جو ließlich موسیقی 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 یہ رکھیں اسے ڈبل پٹی لے ہوکے یہاں اسے ڈن کر دیا اور یہاں اسے ڈبل پٹی لے ہوکے اس کی بے کی اب آیا کی بے کی کٹن نہیں ہوتی تو یہ سی بے کی بے کی کٹن نہیں ہوتی یہ جو بیک ہے یہاں پہ بے شک آپ ترپائی کر لیں یا اس کو مشین سے سلائی لگا لیں تو یہاں سے یہ بیک گلہ ہے اس کی میں یہاں پہ مشین سے سلائی لگا لگا لیں یہ بیک گلہ جیسے کہ بن گیا تو اب جو ہے وہ ہم بازو لگائیں گے بازو لگانے کے بعد پھر اس کی فٹنگ کریں گے اب آیا کی سائیڈ کی سلائی لگائیں گے فٹنگ کی سلائی لگانے کے بعد نیچے سے ٹرن کر دیں گے فائنلی اب اس کا یہ دامن نیچے سے ٹرن کرنا ہے مشین سے اس کا جتنا ہمیں 54 چاہیے تھا وہ لے کے تو باقی جو ہے یہاں سے اس کو فولڈ کر کے تو مشین سے ہم بخیا لگا دیں گے